لیموں کا چار اس کے لئے سبز مچن بلکل فریش فریش سی ہوں یہ دیکھیں ایسے اور یہ لیموں بینا رس بھرے ہوں تازے بلکل فریش اگر کوئی نظر آتی ہے آپ کو اس میں کوئی ایسے کہ ساف سی نہیں آئیے دیکھیں جیسے اس میں سلٹ پیلن سے ہی ہے اس کو آپ نکال دیں گے صحیح ہے یہ چار ڈالنے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سبز مچنو لیموں یہ سبز میں چاندہ کلو میں نے لینی ہے اور یہ لیمن ہوں کے یہ بھی چاندہ کلو ہیں ایسے میں نے ان کو دھو دیا دھو کے ان کو میں نے اس میں رکھ دیا چھلنے میں باسکٹ میں جس میں سراغ ہوں اس میں سے پانی یہ سارا ڈرین آٹ ہو گیا پھر میں نے کپڑا پچھا کے اس پیس کو دیکھیں رات پر میں نے رکھ دیا تھا اس کا پانی ساف ہو گیا بلکل یہ اب خوشک ہے نیکس پروسیجر یہ کرنا ہے کہ ان کو میں نے سلٹ لگانا ہے نمک اور حلدی لگا کے ان کو میں نے دھوپ میں رکھنا ہے وہ جب میں لگاؤں گی وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتی ہوں اچھا چار کی بھی کئی قسمیں کئی طرح کے بنتے ہیں اس ٹیچ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جب یہ بلکل سوپ گئی ہے آپ نے اس کو اتنے اتنے کٹ بھی لگا سکتے ہیں یعنی تین کٹ کر لیے ایک سبز مچ کے تین سے چار اور لیمن کے چار کٹ کر کے اس کو اور چار کٹ کر لیے لیموں اس کے آٹھ کٹ لگا کے اس میں آپ نے دو تین لیموں کا رسنے چھوڑ دینا ہے اور نمک لگا کے اور اس کو رکھ دینا ہے دو تین دن بعد آپ کا اچار تیار ہو جائے گا یعنی مرچون اس کا لیمن اچار تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک یہ بھی اچار کا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو سکھا رہی ہوں سرسوں کے تیل والا چار ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بیسک سا ہوگا بہت زیادہ مسالے اس میں بھی نہیں دلیں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم کریں گے سلٹ سبز مرچوں کو لیمن کو اس کو لگائیں گے نمک اور حلدی ٹھیک ہے پھر نیکسٹ سٹیپ میں آپ یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ لگا کے بتاتی ہوں پہلے اس پہ لگا لیتے ہیں سبز مرچ پہ موٹی سبز مرچ ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بریک ہو جائیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ ایسے لگا لیے ٹھیک ہے اور اس کے یہ ذرا سے سائز میں بڑے لیمن ہے ایسے کر لیا اور یوں کر لیں چار ہی کر لیں اس کے پیس ایسے دو یہ اور دو یہ یہ سارے میں پیس کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کٹ لیا مرچ ہے میں نے اس میں کٹ لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ بھی کٹ کر لیا اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے نمک ٹھو ٹی سپون ہے اور حلدی ہے ایک ٹی سپون ان کو کیا مکس اب میں دیکھتی ہوں پورا ہو جائے گا کہ نہیں ایسے پورا ہو جائے گا آدھا لگایا ہم نے اس میں مرچوں پر مرچوں پر لگا دیا اس کو پیا اچھے سے مکس ہمیں مکس کر دیا اچھے سے اس کو مکس کر دیا ساری مرچیں کو کھولیں اور ساتھ ہی ہم اس کو ڈال دیں گے ایک مرتبان میں یہ پر پلاسپک کہی ہے یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اسی برتن میں میں نے ڈال لیا ہے یہ لیمن لیمن میں بھی یہ نمک اور حلدی ڈالی اس کو مکس کیا اچھے سے مکس کر لیں کوٹ سب پہ ہو جائے کسی طرح ایک کنٹینر میں ڈال لیں دیکھیں بیس چوائس تو مٹی کا جو مرتبان ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو وہ تو میرے پاس ہے نہیں جو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا یہ ڈال لی مرچوں کے ساتھ یہ لیمن لیسی مرتبان میں ڈال لی اس کو ایسے ہلایا بند کر دینا ہے اوپر سے بند کر دینا ہے اور ہم نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے تقریباً تین سے چار دن میں تین دن ہی رکھیں گے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور روز آپ نے ہلانا ہے اس کو دن میں تین چار دفعہ اس کو ایسے ہلا دینا ہے اس سے اس کا پانی نکلے گا اس کے بعد کیا کرنا میں آپ کو بتاؤں گے یہ تین دن بعد دیکھیں میں نے جو نمک اور حلدی لگا کے رکھا تھا اس کو لیمن کو اور سبز مرچوں کو لیمون سبز مرچوں کو اس کا تھوڑا تھوڑا پانی آگیا ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے نمک کی وجہ سے سبزی نے اب میں یہ پانی نچوڑ لوں گے اور جب پانی نچوڑ لوں گے اس میں میں تیل اور جو باقی مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ڈلیں گے پانی میں نے نکال دیا اس نے جو چھوڑا تھا سبزی نے اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ دیکھیں تیل لے لیا تیل میں میں نے ڈال لیا ہے کلونجی کلونجی آدھا چمع ڈال لیا ہے رائی دانا میتھی رائی اور یہ آدھا آدھا چمع ڈال لیا ہے یہ مینے صحبت بھی ہے یہ اس میں ڈال دیا یہ مہتب ہے میتھی دانا یا میندی دانا اور اگر اگر چیز دانا یا بھیک سیゴائن اور رائی سوکھا دنیا میں نے 3 چمچ کے برابر نمک اس میں پہلے ہی موجود تھا تو میں نے ہاف ٹی سپون اور ڈال دیا اور مرچوں کے میں نے جو کورٹر ٹی سپون ہوتا ہے وہ ایک چمچ ڈال دیا تیل کو مکس کر لیتا ہے ایسے ہم نے کر لیا مکس اکرہ لیا اس میں دیل دینا ہے تیل کتنا ہے ایسا ہے میرے پاس ادھا کلوک ہے جتنا تیل ہے تیل کو میں نے اینکلو کھولا دیا یہ ہے اس میں چلا گیا تیل اور باقی آپ اوپر سے بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے مکس کریں گے دیکھیں گے اس کو اور ضرورت ہے سرکا بھی ڈال لیں ہماری امی جو ڈالتی تھی اس میں سرکا بھی ہوتا تھا شکر بھی ہوتا تھا میں تو شکر نہیں ڈال رہی اس میں میں تیل اور ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس میں نمک مجھے کم لگا ہے میں نے مکس کر کے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو نمک مجھے کم لگا ہے نمک یہ دیکھیں ایک ٹی سپون کے جتنا میں نے اور ڈال دیا بلکہ ٹیبل سپون کر لیں کیونکہ یہ ڈیڑھ ہے تو یہ ٹیبل سپون جتنا ہو گیا اور اس میں تیل اور ڈالے گا اگر ہم نے اسٹیج پہ اس میں تیل اتنا نہیں ڈالا کہ یہ اچھے سے ڈپ ہو جائے تو اس پہ ایک نا فنگس ہی آ جاتی ہے تھوڑے دنوں میں نا تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس کو ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ بننا جائے اب یہ پانچ دن تقریباً اور لے گا بلکل تیار ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ گھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کافی گھی ہو گیا آئل سوری یہ سرسوں کا تیل ہے ٹھیک ہے اس میں کافی حد تک یہ اس میں ڈیپ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایسی ہے آپ کو یوں نظر آنا چاہیے کہ اس میں گھی یہ میرے موں سے گھی نکل رہا ہے آئل جو سرسوں کا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اچھی طرح اس پہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے سبزی کے کے اچھی طرح اس میں ڈپ ہو گئی ہے سبزی کی جس کا چار ڈال لیا آپ نے اچھا اب اس میں میں ہو سکتا ہے گاجر بھی کٹ کے ڈال دوں سبزی کے ساتھ میں اس کو اسی طرح سے خوش کر کے اس کے لمبائی میں پیس بناکش میں ڈال لیں ٹھیک ہے اس میں آئل انف ہو چکا ہے اور اب ہم اسی سٹیج پہ اس کو کریں گے بند ایسے اس کی ٹیپ لگا دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ دن لگیں گے اور پانچ تیار ہونے میں پانچ سے سات دن اس دورانا آپ نے روز اس کو ہلا دینا ہے تاکہ اوپر کوئی فنگس نہ لگے ایک وہ لیئر آ جاتی ہے فپو ہی لگ جاتی ہے اس کو تو اچھا کو تو وہ نہ ہو تیل اس میں کافی ڈال دیا میں نے تو اب ایک ہفتے تک انتظار کریں گے بننے کا تو یہاں پہ میری ویڈیو ختم ہو رہی ہے میں اپنی ویڈیو ختم کر رہی ہوں سارا پروسیجر میں نے آپ کو ہتا دیا اس طرح سے اچھا ڈالیں بہت ہی مزے کا بنے گا اللہ حافظ اچھا ایک بات اور میں نے ویڈیو ختم کر دی میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اس میں گلہ چمچ نہیں لگاتے اچار میں اگر گلہ چمچ لگاتے ہیں پانی ہلا تو اچار اتنی جلدی خراب ہوتا ہے تو گلہ چمچ نہیں لگانا جب بھی اچار نکال لیں خوش چمچ سے نکال لیں ٹھیک ہے میں اس میں سرسوں کا تیل اور ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ ہو جائے گا کلو ایل میں نے ڈال دیا اس ساری سبزی میں سبزی میں نے آپ کو کونٹوٹی بتا دی تھی اس میں میں نے کلو سرسوں کا آئل تقریباً ڈال دیا ہے تو یہ ہو جائے گا تیار ایک ہفتہ میں ہم کریں گے انجوائے آپ بھی انجوائے کریں گے اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو پھر اب لیتی ہوئی انجازت اللہ حافظ یہ میں نے سوچ رہا آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں تو اس کی فائنل لک جو آئی ہے وہ چار کی یہ آئی ہے یہ چٹ کر لیں کتنی ٹیمٹنگ سا لگ رہا اس کو دال چاولوں کے ساتھ کھائیں چاہے تو فرائی دال کے ساتھ کھائیں مجھا ہی آجائے گا یہ ہے اس کی فائنل لک ضرور پرائی کیجئے گا مجھے گا